اسلام علیکم ویلکم مرسلین ٹریکٹر یوٹیوب چینل میں تو آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو میں آپ کو شو کرواؤں گا دو ٹریکٹر ایک میسی فرگوسن کا 385 ہے 17 مادل اور ایک ہے فیٹ 645 ایچ پی میں دونوں ٹریکٹر شو کرواؤں گا دکھاؤں گا ان کی ساری حالت اور ان کی کنڈیشن تو دیکھ سکتے ہیں جنون شو میں ٹریکٹر کھڑا کوئی شو اتار کے استعمال نہیں کیا گیا بلکل صاف ٹریکٹر کھڑا اور سامنے آپ کو نظر آ بھی گیا ہوگا کہ بمپر بھی لگا ہوا ہے تو چیسی کے حالت آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے ہیں بلکل تو پٹی بھی لگی ہوئی ہے جس پہ نمبر وغیرہ لکھا ہوتا ہے باقی پچھلے ٹائر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً اس کے پچھلے ٹائر پندرہ آنے کھڑے ہیں پچھلے ٹائر پندرہ ساڑھے پندرہ آنے ٹائر کھڑے ہیں اس کے پچھلے تو بلکل صاف کنڈیشن میں ٹریکٹر کھڑا ہے تو نیچے سے بھی آپ کو دکھاؤں گا کہ کیسا ہے باقی سیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں پوشش ہے بلکل صاف وی اے پی ٹریکٹر کھڑا ہے اور پندر کمپنی کے ٹائر ہیں اس کو ریم آپ اس کے دیکھ سکتے ہیں بلکل صاف کھڑے ہیں بلکل جنون حالت میں کھڑے ہیں کوئی تیڑ وغیرہ یا کوئی ٹوٹا ہوا نہیں ہے بیک پہ چلے جاتے ہیں بیک سے دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی دونوں لینکیں بلکل ٹھیک اور جنون مطلب کھڑی ہیں کوئی چینج وغیرہ نہیں ہے تو سیٹ ٹوکنیاں آپ کو ساتھ مل جائیں گی یہ آفٹر مارکٹ لگائے گی ہیں دوسری سائیڈ والا ریم آپ دیکھ سکتے ہیں اندر سے بھی اور باہر سے بھی دکھاتا ہوں تو اندر سے اس کی ٹوپ بھی دیکھ سکتے ہیں نزدیک کر کے دکھاؤں گا تاکہ کوئی بھی ڈاؤٹ نہ رہ جائے آپ کا باقی اس کے ساتھ آپ کو آفٹر مارکٹ ہیچ نہیں ملے گی وہ آپ کو خود لگوانی پڑے گی جس کے مطلب جس نے سیل کیا ہے میرے خیال میں اس نے ہیچ اتار لیا ہے تو سارا ٹریکٹر آپ کو بار بار دکھاؤں گا تاکہ آپ کا سارا ڈاؤٹ جو کلیر ہو جائے تو لوکیشن وغیرہ بھی اس کی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے پرائس بھی اور موبائل نمبر بھی تو دیکھ سکتے ہیں دوسری سیٹ سے اس کی لوک تو ومپر کافی خوبصورت لگایا گیا ٹریکٹر کی لوک میں کافی مطلب خوبصورتی میں اضافہ کر رہا ہے تو بیٹری والی جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں باقی اس کی مطلب پاہدان وغیرہ بھی دیکھ سکتے ہیں کوئی کلر وغیرہ نہیں اترا ہوا جہاں پر پاؤں وغیرہ رکھتے ہیں وہاں سے تھوڑا بہت اترا ہوا ہے لیکن اس کی شیئر مل جاتی ہے تو آپ کو شیئر مطلب لگانے کے بعد یہ کلر وغیرہ نہیں اترے گا تو فرانٹ ٹائر آپ دیکھ سکتے ہیں فرانٹ ٹائر بھی تقریباً پندرہ آنے ٹریکٹر کے کھڑے ہیں تو پامپ ڈیلفی ہے کوئی پلنجری پامپ بھی نہیں ہے ٹریکٹر تو اس سیڈ سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل صاف ٹریکٹر کھڑا ہے تو شو بھی بلکل تقریباً چودہ آنے چودہ پندرہ آنے شو اس کی کھڑی ہے ممپر آپ دیکھ سکتے ہیں کافی مطلب وزنی اور خوبصورت ممپر لگایا گیا ہاں جی علا داد سارہاں دیکٹر شو روم پہ یہ کھڑا ہے انتی ڈی این بی جزمان روڑ نزدیک احمد پور شرکیا تو یہ ہے اس کی لوکیشن اگر آپ بہاول پور والے علاقے سے آ رہے ہیں یعنی مشرق والے سائیڈ سے تو بہاول پور آنے کے بعد جزمان جزمان سے آگے مطلب یہ علاقہ آ جاتا ہے تو کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ انتی ڈی این بی والا شو روم کہاں پہ ہے تو آپ کو بہ آسانی بتا دے گا باقی اگر آپ محمد پور شرکیا والی سائیڈ پہ آ رہے ہیں تو پھر تو بالکل نزدیک ہی ہے تو ریس میں نے آپ کو بتا دیا سارہ دیکٹر شو روم والوں کا نمبر بھی مل سکتا ہے اگر آپ میرے نمبر پہ کال کریں یا مطلب ویٹس ایپ کا نمبر ہے اس پہ میسج چھوڑ دیں ویٹس ایپ کا میسج جو ہی مجھے ٹائم ملا میں آپ کو لازمی جواب دوں گا میں اکثر رات کے وقت آن لائن ہوتا ہوں تو آپ کو لازمی جواب دوں گا تو نمبر نوٹ کر سکتے ہیں 0305 68 988 یہ میرا ویٹس ایپ کا نمبر ہے اس پہ آپ میسج کرنا کہ ہمیں ستارہ مرڈل چاہیے آج ڈیٹ ہے میرے خیال میں 9 اکتوبر 2020 تو ٹریکٹر اویلیبل ہے تو کوئی بھی بندہ آکے لے سکتا ہے اگر یہاں سے ملتان سے باول پورٹو اینڈ ملتان ہے یعنی کہ ملتان اخیر ہے اگر کوئی بندہ ملتان کا ہے ٹریکٹر کسٹوں پہ لینا چاہتا ہے تو وہ بھی کسٹوں پہ مل جائے گا اویلیبل ہے دونوں صورتوں میں تو اگر یہ ملتان سے آگے کا بندہ ہے دور دراز لکے کا اس کو ٹریکٹر پسند آ جاتا ہے تو وہ آ جائے نگدی ٹریکٹر مل جائے گا کسٹوں پہ نہیں ملے گا تو یہ دونوں صورتوں میں نے آپ کو بتا دیا اینڈ ملتان ہے ملتان سے آگے کوئی بھی بندہ اگر رابطہ کرتا ہے کہ ہمیں ٹریکٹر کسٹوں پہ مل جائے گا تو ان کو صاف جواب ہے کہ ٹریکٹر کسٹوں پہ نہیں ملے گا اگر کوئی بندہ آتا ہے یہاں سے ملتان تک کا تو اس کو ٹریکٹر کسٹوں پہ ملے گا باقی سارا ٹریکٹر میں نے آپ کو بار بار چیک کروا دیا ہے ٹائر اگلے پچھلے چیک کروا دی ہیں بلکل نیو ٹائر کھڑے ہیں ٹریکٹر کی ساری حالت بھی میں نے آپ کو دکھا دیا ہے تو اس کی جو ڈیمانڈ اس نے کیا ہے وہ اس کی جو اس نے ڈیمانڈ کیا ہے وہ بارہ لاکھ ستر ہزار پہ ڈیمانڈ ہے اگر کوئی بندہ لینا چاہتا ہے تو موقع پہ پیار مبت بھی ہو جائے گا یہ نہیں ہے کہ بارہ ستر کا ہی آپ کو ملے گا تو ٹریکٹر کنڈیشن وائز آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے ہے تقریباً جو ستارہ مادل ہے نا اس حالت میں تقریباً اتنے کا ساڑھے بارہ کا بارہ بیس تیس کا ہی ملتا ہے یہ نہیں ہے کہ مطلب بہت ہی کمی ہو جاتی ہے پیار مبت یعنی کے موقع پہ آپ ٹائر دیکھ سکتے ہیں بلکل نیو ٹائر چاروں کھڑے ہیں باقی ریم وغیرہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹریکٹر پہ کوئی کلر نہیں ہے جنون شو میں کھڑا ہے شو اتار کے بھی نہیں استعمال کیا آپ دیکھ سکتے ہیں اگر شو اتار کے استعمال کیا جائے تو جہاں مطلب سٹیرنگ وغیرہ ہوتا ہے اس کے ساتھ جو باڈی ہوتی ہے وہ نہیں اترتی تو اس کا کلر اور شو کا کلر میچ نہیں ہو رہا ہوتا تو پتہ چل جاتا ہے کہ مطلب شو اتار کے ٹریکٹر کو زیادہ استعمال کیا گیا باقی چیسی پہ کلر وغیرہ ہوتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے تو یہ دونوں صورتیں ہیں سارا ٹریکٹر بلکل صاف سترہ کھڑا سارا ٹریکٹر شو رو پہ کھڑا ہے قیمت بارہ ستر میں نے آپ کو بتا دی ہے تو بلکل مناسب اور جائز قیمت ہے باقی موقع پہ پیار مبت ہو جائے گا سارا ٹریکٹر آپ دیکھ سکتے ہیں بمپر بھی کافی مضبوط لگایا گیا اس کے ساتھ ایکسٹرا ہیڈ لائٹیں بھی لگ سکتی ہیں انہوں نے نہیں لگوائی ہے آپ کو خود لگوانی پڑے گی کیونکہ بمپر انہوں نے خود لگوائی ہے آفٹر مارکٹ یعنی کے تو اس لیے انہوں نے قیمت تھوڑی زیادہ مانگ لی ہے کیونکہ اگر اس کے ساتھ بمپر اور مطلب ٹوکنیاں وغیرہ نہ ہوتی تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ تقریباً پچاس ہزار پے کی ہیں تو یہ دونوں چیزیں انہوں نے ایکسٹرا لگائی ہے اس لیے تھوڑی قیمت زیادہ مانگ رہے ہیں لیکن پھر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں مناسب کوئی اس میں پانچ سات ہزار کم کر دیں کیونکہ اگر یہ دونوں چیزیں نہ ہوں تو پھر ایپ بارہ تیس چالیس یا پچاس کا ملے گا اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو اگر یہ چیزیں ساتھ ہیں تو مطلب بارہ ستر سے مطلب زیادہ زیادہ ساٹھ ہو جائے گا بس اس سے کام نہیں تو آپ کو موقع پر مل جائے گا نیکس ٹریکٹر ہے فی اٹ کا چھے سو چالی اور یہ اندر لائٹوں والا ہے پنیاسی ایچ پی میں بہت سارے لوگ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ ہمیں پنیاسی ایچ پی میں فی اٹ چاہیے تو ان کے لئے لے کے آئے ہوں فی اٹ ہے پنیاسی ایچ پی تو ٹریکٹر ٹوٹل آپ کے سامنے ہیں آپ چیزیں کا رنگ دیکھ سکتے ہیں بلکل صاف کھڑا ٹائر آپ کے سامنے ہیں بلکل تقریباً چودہ آنے اس کے بھی ٹائر کھڑے ہیں اس کے جنرل کمپنی کے ٹائر ہیں ریم آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے ہیں اٹھارہ نمبر کے بڑے ٹائر ہیں پنیاسی ایچ پی والے اور انجر میں اس کا پنیاسی ایچ پی ہے تو یہ سترہ موڈل ہے ٹائر آپ پیچھے سے بھی دیکھ سکتے ہیں یہ نہیں ہے کہ بطر پیسے محسوس ہو رہے ہیں کہ جیسے کھڑی نہیں ہے لیکن تقریباً تیرہ سے چودہ آنے اس کے ٹائر کھڑے ہیں تو ہچ آپ کو ساتھ نہیں ملے گی وہ آپ کو خود لگوانی پڑے گی باقی آپ دوسری سایڈ سے دوسرا بھی دیکھ سکتے ہیں آپ اس کا ٹائر بھی دیکھ سکتے ہیں سارا ٹریکٹر میں آپ کو مکمل اے تو زیادہ دکھاؤں گا تاکہ آپ کا کوئی ڈاؤٹ نہ رہ جائے اور بعد میں یہ نہ کہے کہ ہم وہاں پہ گئے اور ہمیں ٹریکٹر ایسا نہیں ملا تو یہ سرگودے میں موجود ہے سرگودے والے علاقے کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ٹریکٹر وہاں پہ چاہیے تو میرے بھائی آپ کے لیے ہی لے کے آیا ہوں پنیاسی ایچ پی میں تو پائپ وغیرہ بھی اس کے دیکھ سکتے ہیں پریشر اس کا بلکل ہوکہ ہے دونوں سائیڈوں پہ بلکل ٹھیک کٹائی کرتا ہے ایک سائیڈ پہ مطلب کچھ ہوتی ہیں ٹریکٹر ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا تھا کہ ٹریکٹر کا مطلب ایک سائیڈ پہ کٹائی کر کر کے دوسری سائیڈ پہ کی نہیں تو ایک سائیڈ پہ بلکل صحیح کٹائی نہیں کرتا تھا تو ایسا کوئی چکر نہیں ہے دونوں سائیڈوں پہ بلکل ٹھیک کٹائی کرتا کیونکہ اس کا پریشر بلکل نہیں ہوا ہے سترہ مارڈل ہے تو آگے سے آپ ٹائر آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی ٹائر فٹا ہوا نہیں ہے یا بلکل صاف ٹریکٹر کھڑا ہے بلکل دانے پہ ٹریکٹر کھڑا ہے تو اگر کوئی بندہ لینا چاہتا ہے تو اس بندے کا میں سکرین پہ نمبر چھوڑ دوں گا آپ نے اس سے رابطہ کر لینا ڈریکٹ میرا اس میں کوئی کمیشن والا کوئی چکر نہیں ہوگا میں صرف آپ کو ٹریکٹر دیکھاتا ہوں اگر آپ کو پسند آتا ہے تو آپ خود ڈیل کر سکتے ہیں نائی میں بیچ میں مطلب پڑھنا چاہتا ہوں تو ڈریکٹر آپ رابطہ کر سکتے ہیں جو شوروں پہ ٹریکٹر کھڑا ہوتا ہے اس کے ابھی میں نمبر دیتا ہوں سکرین پہ اس لیے شور نہیں کرواتا کہ ہر بندہ جس نے لینا نہیں بھی ہوتا تو مطلب دیکھ کے وہ بھی کال کر لیتا ہے تو اس سے اگر زیادہ کالز اگر آئے ایک بندے کو مطلب ایک دن میں کو پانچ چھے سو کال آ جائے تو پھر وہ کہتا ہے کہ میں نہ ویڈیو بنانے دوں گا نائی میں ٹریکٹر سیل کرنا چاہتا ہوں تو ایسا میرے ساتھ ہوا ہے ایک ویڈیو تھی اس کے پندرہ ہزار ویو تھے تو لوگوں نے بہت ساری کال کی اس بندے کو لیکن اس نے اس کے بعد مجھے ویڈیو ہی نہیں بنانے دی تو اس لیے میں نمبر نی سکرین پہ جو ٹریکٹر شوروں پہ کھڑا ہوتا ہے اس کی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہے نمبر وہ میں اپنا نمبر دے دیتا ہوں وارس ایپ کا تو اگر کوئی بندہ لینا چاہتا ہے تو میں اس کو نمبر سینڈ کر دیتا ہوں تو نہیں تو باقی ٹریکٹر کی قیمت کی بات کر لیں سترہ مارڈل کی تو بارہ لاکھ پہ اس نے ڈیمانڈ کی ہے سترہ مارڈل ہے اگر یہ ہوتا ہے بارہ لاکھ پہ ڈیمانڈ ہے یہ بارہ میں نگ دی آپ کو ملے گا نہیں مطلب تھوڑی قیمت میں مل جائے گا اس نے ڈیمانڈ کی ہے میں نے پوچھا تھا لیکن اس نے کہا کہ بارہ لاکھ پہ ڈیمانڈ ہے میں نمبر دے دوں گا سکرین پہ آپ نے اسے ڈریکٹر آپ تک آ لینا ہے کوئی بندے ہوتے ہیں کیونکہ 85 ایچ پی کے مارکٹ تھوڑی کام ہے اس لیے مطلب ٹریکٹر آپ کو مناسب ریٹ پہ مل جائے گا سترہ مارڈل تو پائپ اس کے فیلٹر کے ساتھ بھی اٹھایا چاہیے پانی تھنڈا کار کے مطلب دیتے ہیں یا مبلائے مبلائے تھنڈا کر کے دیتے ہیں پانی تھنڈا کار کے دیکھیں تو آپ نیچے سے مطلب دیکھ سکتے ہیں اور یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں کپی بغیرہ اس کی بنی ہوئی ہے کلیر ہے کپی کمپیوٹر آز کپی بنی ہوئی ہے نمبر وغیرہ لگا ہوا تو آپ ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں کیپ سمائل